دیکھئے بارہ نومبر کو ہر ورس ہم لوگ بھی شو نیمونیا دیوس مناتے ہیں اور یہ موسم بدلہ آپ کا ہے اس طرح میں ہوا کا تاپمان بھی کم ہوا ہے اور نمی کم ہوئی ہے نمی کم ہونے کی وجہ سے جو انفیکشنز ہیں وہ سیدھے پھینپڑے تک جا رہے ہیں تو لنگس میں جب انفیکشن پہنچ رہا ہے تو وائرس بیکٹیریا فنگس اس سے جو نیمونیا ہونے کے خطرے ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں کو بہت دیان دینی کیا ہو سکتا ہے اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو چھہ مہینے تک کے بچوں کو صرف ماں کا دودھ ہی پلانا چاہیے اور کچھ نہیں ان کو دینا چاہیے ایکسکلوسیب بریس پیڈنگ چھہ مہینے کے بچوں تک اس کے بعد لگاتار سبھی بچوں میں جو ٹیکہ کرن کا بھیان ہے ان سب کو ہم لوگوں کو فالو کرنا چاہیے ٹیکے لگوانے چاہیے بچوں کی ٹیکے تو آپ نے سنے لیکن بوجرگوں کو بھی ٹیکے لگتے ہیں ان کو بھی ہمیں انفلوینجا اور نیموکوکل ویکسینز جس طرح سے پریسکائب نے ان کو لگانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایسے ایڈلٹ ہیں جن میں ایمیونٹی کا ہی نہیں کہیں کمجور ہے ان لوگوں کو بھی ٹیکہ کرن کی جد میں لائے گیا ہے ان کو بھی سمیہ سے نیمت طور پر ٹیکے لگانے چاہیے بائیو پردوسن ایک بڑا کارن نکل کے سامنے آیا ہے تو بائیو پردوسن کو کم کرنے کے لیے اس سب کو ساموئی پریاز کرنے چاہیے سرکاروں کو بھی میں اپیل کروں گا کہ جو پربابی ڈھنگ سے جو ہمارے پولوسن کنٹرول بورٹس ہیں اور انہیں نیامک سنستھائیں ہیں ان کو پربابی ڈھنگ سے پریابان کو سندرچت کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے